بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین ہم بہت سنتے آئے ہیں کہ انڈیا برسگیر پاکہ ہند نیپال بھوٹان برما مالہ بار انلاکم اسلام کیسے پہنچا تو آج میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ اس حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو اسلام پہنچا اس کے ذرائع تو مختلف ہی ہیں لیکن ان میں ایک بڑا خاص واقعہ جو حضورت آئیدار کائنات علیہ السلام کے دور میں پیش آیا وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب عبی طالب میں محصور یہ وہ زمانہ تھا جب حضور کو محصور کیا گیا تو محصورین کو اس گھاٹی سے نکلنے کے لیے صرف حج کے ایام میں اجازت تھی دوسرا سال تھا محصور ہوئے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے باہر تشریف لائے تو ابو جاہل نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں موجزہ دکھائیں اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو انہوں نے سن رکھا تھا کہ جادو زمینی دنیا پر تو چال سکتا ہے لیکن آسمانی دنیا میں جادو نہیں چال سکتا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں آسمانی دنیا کے اندر کوئی اپنا موجزہ دکھائیں تو قدرتی طور پر وہ چاند کی چودہ تاریخ تھی اور چاند پوری اپنی آب وطاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو اس آب وطاب کے ساتھ چمکتے ہوئے چاند کتنے فشارہ کر کے انہوں نے کہا اگر تم اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم تمہاری نبوت کو مان جائیں گے جب یہ بات حضور تائیدار کائنات کریم آقا علیہ السلام نے سنی تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور حضور نے دعا کرنے کے بعد آسمان کی طرف اپنی انگوشت شہادت اٹھائی انگوشت شہادت اٹھانے کی دیر تھی کہ آسمان پر چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک غار حرا کے اوپر ٹکڑا چلا گیا اور ایک اس کے دامن میں چلا آیا اور محدثین کہتے ہیں کہ راویوں کا یہ قول ہے کہ جب چاند دو ٹکڑے ہوا اتنا واضح دو ٹکڑے ہوا کہ درمیان میں سے ایک ٹکڑا ادھر تھا ایک ادھر تھا درمیان میں سے پورا پہاڑ نظر آتا تھا لیکن اس کے باوجود جو ناماننے والے تھے جس میں ابو جہل سر فریستہ آسمان وائل تھا اور ان کے ساتھ اور بہت سے ان کے جو مساہبین تھے دوست سے سردات انہیں ناماننے والے کہا نہیں یہ تو ایک جادو ہے بس تم نے جادو کر رکھے ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی تھی اور یہ اس طرح کا ڈراما کیا تو اس کے بعد تم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تصدیق کرتے ہیں باقی لوگوں سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم تمہاری بات مان لیں گے لیکن جب اردگرد سے خبریں آئیں اور لوگوں سے پوچھا گیا تو صاحب نے یہ واقعہ سنا صاحب نے بلکہ یہ منظر دیکھا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے کیونکہ یہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ تھوڑی تھا یہ تو حضور کا وہ بہت بڑا موجزہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاہ محطم فرمایا ہے اکتارہ بتیسا وانشاک کل کمر تو یہ موجزہ پورا ہو گیا جب یہ موجزہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہاں انڈیا کے اندر انڈیا کے جنوب مغرب کے اندر ایک علاقہ ہے مالہ بار کا علاقہ وہاں کا اس وقت کا جو مہا راجہ تھا چکرہ وطی اس کا نام تھا چکرہ وطی تو چکرہ وطی نے بھی یہ منظر دیکھا اس وقت حضور کے دور میں وہ انڈیا کے اندر یہاں راجہ تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد اس نے وہ حیران ہوا پریشان ہوا تو پھر اس نے اپنے جو فوجی تھے اور کھوجی تھے اور اس کے سپاہی تھے ان کو پھیلا دیا بھئی جاؤ دیکھ کیا ہو یہ بڑا حیران کن واقعہ ہو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے میں نے دیکھا ہے تو یہ کیا ہوا ہے تو جب وہ اس کے جو فوجی تھے اور اس کے کھوجی تھے وہ نکلے کوئی اس سائیڈ پہ نکلا کوئی اس سائیڈ پہ نکلا ان میں سے کچھ جو تھے وہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں پہنچے وہاں سے ان کو خبریں ملیں کہ یہاں ایک بندہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس نے موجز کے طور پر جہاں پہ چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے وہ خبر لے کہ پھر وہ مساہبین اور فوجی جب مالہ بار کے اس راجہ چکراوتی کے پاس پہنچے اور آج بھی یہ کتاب مختوتوں کی شکل میں انگلینڈ میں اس مختوتے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لائبری کے اندر یہ بک موجود ہے جس کے اندر یہ باقاعدہ ریفرنس موجود ہے اور میں آپ کو یہ ریفرنس آپ کی سکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں تا کہ آپ میں سے اگر کوئی انگلینڈ کے اندر بندہ ہے وہ دیکھنا چاہے جس کو دیکھ سکتا ہے تو جب وہ بندے واپس آئے انہوں نے آکے چکراوتی راجہ کو بتایا کہ اسی طرح کا یہ منظر جو آپ نے دیکھا ہے یہ تو مقاہ کے اندر عرب کے اندر ایک بندے نے اعلان نبوت کیا ہے اور اس نے اپنی اعلان نبوت کرنے کے بعد اپنی نبوت کے موجزے کے طور پر یہ واقعہ جو ہے یہ والا کام کیا ہے موجزہ دکھایا ہے تو جو راجہ بڑا حیران بھی ہوا اور حیران ہونے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک کسک ایک تڑپ ایک کشش پیدا ہوئی اور وہ پھر اس کے بعد اس نے سفر کیا اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا جانشین مقرر کرنے کے بعد اس نے عرب کا سفر کیا مکہ میں گیا وہاں جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے جا کے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد اس کے نصیب اچھے تھے وہ ایمان بھی لے آیا ایمان لانے کے بعد جب وہ حضور سے مل کے ایمان لانے کے بعد وہ شرف صحابیت آصل کر کے وہ راجہ اب صحابی رسول بن چکے تھے اب وہ جب وہاں پس آنے لگے تو یمن میں ان کی آتے ہوئے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی وفات ہو گئی تو وہیں پھر ان کا مقبرہ بنا دیا گیا اور آج بھی ہندوستانی راجہ کے نام سے وہ مقبرہ وہاں موجود ہے لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو جب وہ ڈیتھ ہو گئی وہاں اس کی قبر بن گئی اب یہ خبر جب یہاں پہنچی مالہ بار میں اور اس کے بیٹے کے پاس تو پھر وہاں پہ مالہ بار میں کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یوں مالہ بار کے اندر اسلام پہنچنے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ جو صحابی رسول انتقال فرما گئے ان کا مزار وہاں بن گیا پیپرانہ نام چکرہ وطی تھا راجہ تھا وہ بنے اور یوں ہندوستان جو اسلام کے نور سے روشن ہوا اس کے اندر اس راجہ کا حصہ بھی پہتے ہیں